تو کسی انسان سے بھی اتنا کام نہ لیا جائے کہ وہ تھک جائے اس کی صحت خراب ہو جائے کیونکہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہیں اس میں یہی ہے بس میرا کام ہونا چاہیے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی بڑے کاموں بات ختم کرتا ہوں لیکن بڑے کاموں کے لیے چھوٹے لوگوں کو کچل دیا جاتا ہے ملکہ کسی کمپنی کے پاس ایک پروجیکٹ ہے اور اسے پورا کرنا ہے چھ مہینے میں تو اب کیا ہوتا کہ چھ مہینے پورا کرنا ہے تو مزدوروں کو جو بھی نیچے کام کرنے والے ماتحت ہیں ان کو پوری طرح کہا جاتا ہے کہ نہیں تو آپ کو چھٹی نہیں کرنی یہ نہیں کرنی وہ کرنی بس پروجیکٹ پورا ہونا ہے کیونکہ کمائے گا جو مالک ہے جو اصل جو ہے کمپنی کا مالک ہے جو آنرز ہیں جو بھی شیر ہلڈرز ہیں وہ کمائیں گے لیکن جو مزدور ہے بعض دفعہ اب ان کے کمانے کے چکر میں یہ مزدور جو ہے وہ پیسے جاتے ہیں دوسرے کریں چلے گا دوسرے جانے ہیں لیکن ہم مسلمان تو نہیں کریں ہم کسی بھی چھوٹے سے بڑے کسی بھی چیز میں کسی کو مزدور رکھتے ہیں غور سے سنیے گا آخری بات لیکن غور سے مزدور رکھتے ہیں تو ہمیں اچھی تنخواہ بھی دینی ہے اس سے اس کے طاقت کے مطابق ہی کام لینا ہے اسے بیمار نہیں کرنا ہے اس کے صحت کا خیال کرنا ہے بات آئی تو اس میں ذکر کی جائے گی کہ صرف سیفٹی میزر جتنے بھی ہو سکتے ہیں کسی کارخانے میں کسی فیکٹوری میں ہمیں اس کی جان کو نہیں کھونا ہے اس کی جان کو دعوں پہ نہیں لگانا جیسے آپ کے جان کی قیمت ہے یا کسی بھی انسان کے جان کی قیمت ہے وہ کسی بھی مزدور کسی بھی کام کرنے والے کی جان کی قیمت ہے تو سیفٹی میزر آپ کو یہ اسلام کی تعلیم ہوگی کہ آپ سیفٹی میزر رکھیں اس کے جان کو اسستانہ سمجھیں اسے جو ہے اس کی جان کو کسی مسئیبت میں پریشانی میں نہ ڈالیں یہ جو ہے اہم چند باتیں تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن